اسلام علیکم گائز تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایٹی پی ہیٹرلائیس سورس آف آئی انرجی تو آج ہم ایٹی پی اور اس کے ہیٹرلائیس پر بات کریں ایٹی پی جو ہے وہ ہے ایڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ ایڈینو سین کمپوز آف ٹو سپٹریکچرز ایڈینی رنگ اور رائی وز رنگ کمبائن فارم میں ہمارے پاس ایڈینو سین کہلاتی ہوں اس کے بعد ہے میںیں ٹرائی فسفیٹ ٹرائی مینسری فوسفیٹ مین فوسفیٹ گروپ جو آپس میں اٹیج ہوتے ہیں ان کے بانڈنگ میں جو ہلپفل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ہے اینے بانڈ اس کے بعد ہے اس کا رول اس میں ہے ہائے اینرڈی کرنشی آف دہ سیل ہے اینرڈی scientists ہوتا ہے کیٹبلیزم جس میں لارج مولیکیول سمپلر ورل میں كرونٹ ہوتے ہیں اور انرڈیزم جس میں سمپلر لارج مولیکیول میں كرونٹ ہوتا ہے مطلب مایکرو سے میکرو بنتے ہیں تو اس میں انرجی کیٹابلیزم میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اور انرجی انرجی کنسیوم ہوتی ہے یہ لینک اس طرح سے کرتا ہے جو کیٹابلیزم سے انرجی ریلیز ہوگی اس کے سورج کے لئے کام کرے گا اور جو انرجی ریکوائر ہوگی یہ اس کا سپلائر طور پر کام کرے گا تو ایٹی پی کے بغیرے سیل میں فنکشننگ پروپرلی نہیں ہوگی کوئی بھی کام پروپرلی نہیں ہوگا اس کے بعد ہیٹرلائسز آف ایٹی پی ہیٹرلائسز آف ایٹی پی کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر کی موجودگی میں اندرپریزنس آف وارٹر تھری فوسفیٹ گروپ جو ہے ایٹی پی وہ کنورٹ ہو جائے گا ٹو فوسفیٹ گروپ میں اور یہ ہائیلی ایکسر جونک ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وارٹر کی موجودگی میں جو وارٹر میں ہیٹروچن بانڈ ہوتے ہیں وہ ہے مور سٹیبل دن فوسفو ان ہیٹرائیڈ بانڈ تو اس کے آگے جو ہم سٹریکچر پر بات کریں تو یہ آگے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایٹی پی پلس وارٹر اس ایکوو ٹو ایٹی پی پلس فوسفیٹ کہہ کر لیزو اس کے بعد ڈیل جی نوٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مائنس تھرٹی پوائنٹ فائیو کلو جاول پر مول اگر ایٹی پی ایک ایٹی پی کو کنورٹ کیا جائے ہائیٹرلائسز کی ذریعے سے ایٹی پی ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو انرچی ریلیز ہوگی وہ ہوگی مائنس تھرٹی پوائنٹ فائیو کلو جاول مائنس کا حصہ یہ ہے کہ یہ سسٹم سے سراؤنڈنگ میں ریلیز ہوگی تو یہ تھرٹی پوائنٹ فائیو کلو جاول پر مول ہوگی اس کے بعد آتے ہیں ایڈینوسین ٹرائیو فوسفیٹ کا اوپن سٹریکچر تو یہ آگیا وارٹر یہ آگیا فوسفیٹ ایک فوسفیٹ دو اور یہ فوسفیٹ تین یہ تھری فوسفیٹ گروپس اٹیچ ہوں گے یہ وارٹر آگیا اس کے دو اکسیجن کے بانڈ جو لون پہ رہے ہیں یہ فوسفیٹ پہ آگئی یہاں سے اٹیچ ہوں گے اس کے بعد یہ اکسیجن والا بانڈ ہے یہ واپس یہاں پہ جائے گا یہاں پہ ایک ہیڈروجن یہاں سے چلا جائے گا اور ایک ہیڈروجن یہاں پہ آئے گا فوسفیٹ کے ساتھ اور یہ آگیا ہمارے پاس ایڈینوسین مونو فوسفیٹ میس ایک فوسفیٹ کا گروپ اور یہ ہے ہیڈرولائیسز ویڈرلیف آف چارج ریپلیگیشن ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ریزوننس سٹیبلائیزیشن ایک ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سٹیبلائیزیشن ہوتی ہے سیبل ہوتا ہے کوئی بھی کمباؤنڈ ویس بیس پہ ہوتا ہے کہ جو اس پہ سیم چارج ریپلشن کی وجہ سے اس کے بعد اس کی بریکڈاؤن میں ایک ہیڈروجن تو اس اکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا اس اکسیجن کے ساتھ وہ آگئی یہاں پہ دیکھیں یہ ہیڈروجن اکسیجن کے ساتھ ہوا یہ آگیا ہمارے پاس یہ آگیا رائیبوس رنگ اور یہ آگیا ایڈرونی رنگ اس کی ہوئے آئیونیزیشن آئیونیزیشن سے ہیڈروجن ریموو ہو گیا اور یہ اکسیجن یہ ہمارے پاس آگیا ہے ایڈی پی ایڈینوسین ڈائیو فوسویٹ تو یہ ہمارے پاس ایڈی نسل ڈائیو فوسویٹ اور یہ آگیا ہمارے پاس ایک مونو فوسویٹ اے ایم پی اے مونو فوسویٹ اور اس میں جو انرجی لیز ہوئی ہے وہ ہمارے پاس مائنس سیٹی پوائنٹ فائیو کلو جار پر تو یہ ہمارے پاس ہیڈرولائز ہے جو کہ ہمارے پاس ہے فری انرجی سورس فاردہ سیل تینکیو سو مچ گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ